موسیقی پاکستان فوک میوزک میں نمائی اور لازوال پہچان بنانے والے گلوکار عالم لوہار کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے انہوں نے جہاں ایک طرف صوفی بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام اور لوگ کہانیوں کو اپنی آواز میں ڈھال کر ماسٹر پیس میں تبدیل کیا وہیں چمٹے کو بھی آلہ موسیقی کی طرح ایسے پیش کیا کہ دنیا آج بھی اس ایجاد پر حیران نظر آتی ہے عالم لوہار گلوکار بن گئے تھے مگر انہیں اداکاری کا بہت شوق تھا وہ خود کو بطور اداکار سلور سکرین پر دیکھنے کے خواہش مند تھے جس کے لئے انہوں نے بڑی تگدو کی یہ پوری کہانی کیا تھی اور کیا وہ فلموں میں کام کرنے میں کامیاب ہو سکے اس بارے میں معروف صحافی اور کولم نگار خاور نعیم حاشمی نے اپنے کولم میں لکھا یہ سب جانئے آج کی اس ویڈیو میں ستر کی دہائی شروع ہوئی تھی آوارہ گردی کے دن تھے صبح کہیں شام کہیں بسر ہو رہی تھی انعیت حسین بھٹی کے سابق ڈرائیور اور سٹیٹ سنگر شوکت کشمیری نے خاور نعیم حاشمی کی پہلی ملاقات کروائی آلم لہار سے چوک نمہ کوٹس سے سمن آباد داخل ہوں تو بائے ہاتھ ایک بوسیدہ سا بنگلہ تھا یہاں آلم لہار اپنی نہ جانے کتنی بیویوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے وہ خود تو گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے لیکن کوئی قریب بھی دوست آتا تو بیگمات کو اوپر والی منزل سے بلوا لیتے کبھی تین آ جاتیں کبھی چار کیا وہ واقعی ان کی بیگمات ہوتی ہیں یا ان کے تھیٹر میں کام کرنے والیاں یہ کھوج انہوں نے کبھی نہیں لگائی آلم لہار کے نام کا توتی بول رہا تھا ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا وہ خود کو سنما سکرین پر ہیرو کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے شنید ہے کہ کئی نام نہاں کنگلے ڈاریکٹرز ان سے مال ہتھیانے کے لیے انہیں سٹوڈیوز لے جاتے اور خالی کیمروں کے ساتھ ہونے شوٹ کرتے آلم لہار کے پاس کتنا مال ہوگا یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے آلم لہار کا میلوں میں تھیٹر دیکھ رکھا ہو وہ جس بوسیدہ بنگلے کا ذکر کر رہے تھے اس کے مالک زرتاش تھے زرتاش ابھی ایک دو سال ہوئے نوے سے زائد سال کے عمر میں انتقال پا گئے ان دنوں زرتاش کو لکھنے لکھانے اور فلم ڈاریکشن کا بہت شوق تھا آلم لہار نے زرتاش کو ڈاریکٹر لے کر اپنی ذاتی فلم کی مہورت کر دی ہیرو تھے خود آلم لہار اور ہیروین لیا گیا زمرت کو فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی اس بار آلم لہار سے فراڈ نہیں ہو رہا تھا کیمرہ بھی اصلی تھا اور کیمرہ مین بھی آلم لہار اپنی زبان میں گلوکاری کرنے والے فوک سنگر تھے جو اپنے صوفی بزرگ اور شہرہ اکرام کی خوبصورت اور لازوال شاعری کو اپنے چمٹے سے نکلنے والی موسیقی اور اپنی پرسوز اور دل میں اتر جانے والی آواز سے چار چاند لگا دیتے تھے جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرونے ملک بھی پرفارم کرنے کا محقہ ملا عالم لہار کو حکومت برطانیہ کی طرف سے سرکاری دورے کی دعوت آگئی یہ ہوا کیسے یہ تو معلوم نہیں لیکن یہ ہوا اور انہیں ملکہ آلیہ نے خود اپنی فرمائش پر پرفارم کرتے دیکھا لندن سے ان کی واپسی پر خاور نئی من سے ملنے چلے گئے ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھا جسے بچوں کی کہانیاں اور نظمیں لکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا وہ خواتین کے عروسی ملبوسات پر کڑھائی کا ماہر کاریگرد بھی تھا عالم لہار نے لندن یاترہ کی کہانی سنانا شروع کر دی جو ان کے چمٹے سے زیادہ طویل تھی بڑی مشکل سے کہانی ختم ہوئی تو انہوں نے خاتون کو آواز دے کر بلوایا اوہ کپڑا تلیا جڑا میں زمورت دے لہنگے لئی لیاندائے سرخ رنگ کا یہ کپڑا بہت امدہ اور نفیس تھا عالم لہار نے بتایا کہ اس کپڑے سے وہ زمورت کے لئے لہنگا سلوائیں گے اور اس لہنگے کو پہن کر زمورت ان کے ساتھ فلم میں دو گانے پکچرائز کروائے گی اس دن خاور نعیم حاشمی کی شامت آگئی جب انہوں نے کہہ ڈالا کہ میرے ساتھ آنے والا دوست کڑھائی کرتا ہے اور اگر اس کپڑے پر کڑھائی کے بعد لہنگا سلوالیا جائے تو پھر زمورت کو پہنایا جائے تو زمورت کو مزید چار چاند لگ جائیں گے عالم لہار کو یہ تجویز اتنی بھائی کہ انہوں نے وہ کپڑا ان کے دوست کے حوالے کر دیا تیہ یہ پایا کہ ایک ہفتے بعد کڑھائی کر کے یہ کپڑا انہیں واپس کر دیا جائے گا اس واقعے کو تین چار ہفتے گزر گئے تو ایک دن عالم لہار نے خاور نعیم کے گھر کا دروازہ ہٹ کٹ آیا تو انہوں نے اپنی غلطی چھپاتے ہوئے کہا لالا جی اسے کوئی مصروفیت آگئی ہوگی میں اس کے پاس جاتا ہوں پتہ کرنے آپ جائیں میں آپ کو بتا دوں گا عالم لہار یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے میں انتے اس ہفتے شوٹنگ رکھ لئی ہے خاور اپنے دوست کو ڈھونڈنے اس کے گھر اور دکان پر کئی دن جاتے رہے وہ انہیں مل ہی نہیں رہا تھا جس کے باعث وہ شرمندگی کے مارے عالم لہار سے بھی نہیں مل رہے تھے رات کو جب وہ گھر جاتے تو ان کے ابباجی پوچھتے کہ عالم لہار تمہیں روزانہ ڈھونڈنے آ جاتا ہے سب خیر تو ہے جس پر وہ جواب دیتے انہیں میرے ساتھ کوئی کام ہے کئی روز کی مشاکت کے بعد انہوں نے اپنے اس کاریگر دوست کو ڈھونڈ ہی لیا اور کہنے لگے یار تم نے مجھے کس مصیبت میں پھزا دیا ہے عالم لہار روزانہ میرے گھر پہنچ جاتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے تو وہ کپڑا بیج دیا اس کا جواب سن کر میں تو لرزے میں رہ گیا اس واقعے سے اس بات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ انہیں اداکار بننے کا کس حد تک شوق تھا وہ ایک شوق اور چنچل مزاج گلوکار تھے جو اپنی باتوں سے کسی بھی محفل کو کشتے زافرہ بنا دیتے تھے وہ اپنی جسامت اور اپنی ظاہری حالت کے اوپر خود مزاگ کرتے اور دوسروں کو خوب ہسایا کرتے مشہور ہونے والے عالم لوہار نے ہمیشہ اپنے ملک کی ثقافت اور کلچر کو پرموٹ کیا اور اپنی زبان کو ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی پرموٹ کیا پاکستان میں فوق گلوکاری کو جس طرح سے عالم لوہار نے شہرت دوام بخشا اور اسے نئی روح سے نوازا یہ خدمت کسی اور گلوکار کے حصے میں نہیں آ سکی عالم لوہار نے اپنے کریئر میں صرف اور صرف اروج دیکھا وہ ایسے گلوکار تھے جو بیقت وقت مقبول اور مطمول تھے وہ کس قدر دولت مند تھے اس کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی چمٹے اور گلوکاری کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور وہ اپنے آس پاس کے دہات میں لگنے والے میلاجات میں خصوصی طور پر شرکت کرتے اور ہیر رانچہ اور مرزا صاحبہ کے قصے منفرد طریقے سے سناتے جس پر میلے میں موجود حجوم ان کی جانے متوجہ ہو جاتا اور ان کو فن کے مظاہرے پر بے تہاشا دات سے نوازتا جس کے باعث انہوں نے اپنی گلوکاری کو مستقبل کے طور پر اپنانے کی ٹھان لی اور پھر جس طرح انہوں نے اپنا نام بنایا اور فوق گلوکاری میں خود کو منوایا وہ بلا شبہ سونے کی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے انہیں فوق گلوکاری میں شاندار خدمات سر انجام دینے کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردی سے بھی نوازا گیا اللہ پاک مرہوم عالم نوہر کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے آمین آمین